بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ عبداللہ ابن جعفر کو دے دیا کہا جو کچھ میں لکھنا ہے لکھو میں آنکھ بند کر کے اس پر دسکت کروں مہر لگا دے رہا ہوں جو کچھ لکھنا ہے لکھو اس کے اوپر میں اس کے اوپر دسکت کروں مہر لگا دے رہا ہوں لیکن یہ بھی قبول نہیں کیا گیا اسی طریقے سے ایک اور صحابی ابو واقد لیتی نے بھی انہیں بہت سمجھایا لیکن ماننے کے لئے تیار نہیں ہوئے میرے اس وقت قاقت کے اندر گیارہ یا بارہ لوگوں کے نام اور ان کے اقوال بھی موجود ہیں کہ ان لوگوں نے کس طریقہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھانا چاہا لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے کسی کی بات قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوئے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ انہیں وہاں پر جانا تھا اور ایک بات اور آپ کے سامنے ذکر کر دوں یہ بتائیے اس نقطے کو امام نے تیمیہ نے ذکر کیا اور کہیں آپ شاید آپ کو کہیں پر ملے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش جو ہوئی تھی وہ مدینہ منورہ میں ہوئی تھی جی تین بلکہ چار ہجری کو چار ہجری کو حضرت حسین کی پیدائش ہوئی تھی پوری زندگی ان کو کس چیز کی ملے تھے بڑی عزت کی ملی تھی مسلمان ان کی عزت کیا کرتے تھے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا کرتے تھے کیوں نہ لیں بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں بلکہ مسلمان کو اپنی گردن پر ترواز چلنا تو گوارہ تھا لیکن حضرت حسین کے پاوں میں کٹا چمنا گوارہ نہیں تھا اس کے بعد حضرت عبقر کا دمانہ آیا حضرت عبقر ان کی بڑی عزت کرتے رہے بڑی خدمت کرتے رہے حضرت عثمان کا دمانہ آیا بڑی عزت کی ان کو بڑی خدمت کی حضرت عمر کا دمانہ آیا بڑی خدمت کی بڑی عزت کی اپنے باپ ظاہر بات باپ حاکم بنا اس کے ساتھ رہے ذرا اس بات پر غور کریں کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ ان کا کیا مقام رکھا تھا کیا مقام رکھا تھا جنت میں نوجوانوں کے سردار تھے آخر ان کی قربانی کیا تھے اللہ تعالیٰ کہاں کسی کو کوئی چیز خاندان سے نہیں ملتی ہے کیا ملتی ہے خاندان سے اگر خاندان سے ملتی تو حضرت عبراہیم کے والد کہاں جاتے ہیں جنت میں جاتے ہیں لیکن کہاں جائیں گے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کہاں جاتے ہیں لیکن کہاں گیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ حضرت ابو طالب جنہوں نے آپ کی کتنی خدمت کی تھی کہاں جاتے ہیں لیکن نہیں تو معلوم یہ ہوا کہ جنت اور جنت میں اونچا مقام کسی کو خاندان سے نہیں کس سے ملنے والی ہیں قربانی سے ملنے والی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا مقدر کیا تھا کہ وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کے لیے جنت میں ایک مقام رکھتا ہے لیکن اس مقام کو بندہ اپنی عبادت سے نہیں پاتا تو اللہ تعالیٰ اسے مصیبت اور پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ اس کے دریسے اس مقام کو پالے اس نکتے کے پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ حضرت حسین کو وہ مقام دینا چاہتا تھا رضی اللہ تعالیٰ وہ مقام دینا چاہتا تھا کہاں جنت کے نوجوانوں کے سردار اس لیے تمام لوگوں کی نصیحت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے اسباب پیدا فرماتا رہا پیدا کرتا رہا کہ وہ ان سے مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ مجھے مکہ چلے جانے دو مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ مجھے عزید کے پاس جانے دو مطالبہ بھی کر رہے ہیں مجھے ترکستان کی طرف جانے دو وہاں جا کر جہاد کرتے ہوئے میں اپنی زندگی لیکن ظالموں نے ان کوفیوں نے ان شیع عبد بختوں نے چھوڑا نہیں انہیں بچوں کے سامنے انہیں شہید کیا اس کا مطلب کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے مقدر میں شہادت لکھا تھا تاکہ سوچے مقام تک پہنچ پائے تو اللہ ایک طرف سے جو فیصلہ ہوتا اسے کوئی ٹال نہیں سکتا دیکھئے یہ چند باتیں تھیں وقت ایک گھنٹے کا گزر گیا ہے لیکن میں جس چیز پر طرف زیادہ توجہ دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی کو شہادت کا یہ واقع ہے اس طریقے سے پیش آیا یہ سارا الزام کس کے اوپر رکھا جا رہا ہے یزید ابن معاویہ اس لئے اسے یزید نہیں کہتے کیا کہتے ہیں یزید پلید نعوذ باللہ مندالی کیا کہتے ہیں ناپاک کہتے ہیں اور ناپاک اللہ تعالیٰ مشرقین اور کافروں کہتا ہے مسلمانوں کو نہیں کہتا ہے کوئی بھی مسلمان ہو اللہ تعالیٰ کا ولی ایک بات دوسری بات یہ بتائیے کیا کوئی شک کسی مسلمان کے قد کرنے سے وہ کافر ہو جاتا ہے نہیں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اگر کوئی کسی نبی کو قتل کرتا تو وہ کافر ہے کسی نبی کو قتل کرتا ہے تو وہ امام ابن عساکر نے ابن حجر الحیتمی نے اور دوسرے تمام لوگوں نے یہ بات لکھی ہے بگر حوالے میں کوئی بات نہیں کہتا لکھی ہے کہ نبی کے قاقہ قاتل تو کیا ہے کافر ہے لیکن کسی مسلمان کا قاتل قتل سے انسان کافر نہیں ہوتا تو پلید کیا ہو کون ہے وہ کافر ہے ان نبیل مشرکون نجس مشرکین کیا ہیں نجس ہیں لیکن یزید کیا ہے مسلمان تھا یزید کیا تھا مسلمان تھا اہل سنت والجماعت میں سے کسی ایک کوئی ایک حوالہ بھی نہیں پیش کرتا تو انہوں نے یزید کو پر کفر کا فتوہ لگایا ہو کفر کا فتوہ جو لگایا ہے وہ شیعوں نے لگایا ہے رافضیوں نے لگایا ہے جیسا کہ امام نے کثیر رحمہ اللہ وغیرہ نے متعدد جیگہ اس کی سراحت کی ہے امام نے تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کوئی مسلمان یزید کو کافر نہیں کہا فاسق کہتے ہیں کچھ کہا ہے لوگوں نے فاسق ایک نہیں لیکن کافر نہیں کہا تو یزید کے اوپر سب سے پہلا الزام یہ لگا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اس نے قتل کیا تھا لیکن حضرت حسین کا قتل پہلی بات تو یہ ہے کہ یزید نے نہیں کیا یزید نے نہیں کیا تھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے بھائی چچے داد بھائی عقیل محمد مسلم نے عقیل کے لکھنے پر کوفہ آئے راستہ ہی معلوم ہو گیا کہ کوفہ کے لوگوں نے بد اہدی کر دی ہے اور قریب آئے تو کوفہ کے لوگوں نے آپ کو راستہ روکنا چاہا راستہ روکا آپ کنارے ہٹ کر کے قادسیہ کے طرح بڑھ رہے تھے کی کربلا کے مقام پر پہنچے تو آپ کو وہی پر روک لیا گیا اور وہی پر آپ کی شہدت کا واقعہ پیش آیا میں شہدت کا واقعہ سنا کر کے آپ لوگوں کے دل کو زخمی نہیں کرنا چاہتا کیوں اس لیے کہ دنیا کا کوئی ایسا مسلمان نہیں جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ذرہ برابر بھی اگر ایمان ہے تو حضرت حسین کی شہدت پر ناراض نہ اسی لیے امام غزالی رحمہ اللہ امام احمد بن علی بن حجر الحیتمی شعفی رحمہ اللہ ان دونوں نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ عوام کے سامنے حضرت حسین رجلوں کی شہدت کا واقعہ نہیں بیان کرنا چاہے اسی لیے تاریخ کی کتابوں میں اہل سنت والجماعت کے الفاظ میں آپ دیکھیں تاریخ کا واقعہ نہیں جتنے واقعات تقریباً کس کے ہیں شیعوں کے بیان کرنا واقعی نے بیان کیا ہے جو شیعہ تھا لوت نے بیان کیا جو شیعہ تھا نصر بن موظاہم نے بیان کیا ہے جو شیعہ تھے تو پہلا الزام یزید کے اوپر یہ ہے کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا قاتل تھا اور آپ کے قتل کے اوپر رضا مند ہوا ہے لیکن چھوٹا مم بڑی بات میں یہ نہیں کہتا لیکن میں کہتا ہوں کہ ایک بھی تاریخ کا حوالہ صرف یعقوبی ایک شیعہ موررخ ہے جس نے بغیر سنت کے یہ بات نقل کی ہے کہ یزید نے حضرت حسین کے قتل کا حکم دیا تھا اس کے علاوہ کسی بھی تاریخ کے اندر ہم نے تاریخ دمشق دیکھی ہم نے تاریخ طبری دیکھی البدایہ والنہایہ دیکھی ہم نے القامل دیکھی کسی بھی تاریخ کے اندر یہ نہیں ملتا ہے کہ یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا حکم دیا تھا حکم کس چیز کا دیا تھا یہ دیا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ میں داخل ہونے سے روکا جائے اس بات کا حکم دیا تھا اور یہی بات امام بن تیمیہ شیخ الاتلام رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے یزید کا جو خط تھا وہ یہ تھا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ حسین ابن علی عراق طرف جا رہے ہیں اس لئے نگرانوں کو بیٹھاؤ فوج کو لگاؤ سخت نگرانی کرو صرف تحمد پر بھی لوگوں کو گرفتار کرو البتہ کسی کو قتل نہ کرنا یہاں تک کہ وہ لڑائی پر اتر آئے اور جو معاملہ بھی پیش درپیش ہو ہر ایک معاملے کی مجھے خبر دینا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تاریخ طبری کے اندر یہ چیز موجود ہے تو کسی بھی تاریخ کی کتاب میں یہ چیز کوئی آدمی ماں کا لال نہیں دکھا سکتا ہے تاریخ یعقوبی یعقوبی محمد بن حسین جو شیعہ تھا اس کے علاوہ اور وہ بھی بغیر سنت کے نکل کی اسی کوئی سنت نہیں بیان کی ہے باقی کسی بھی تاریخ کی کتاب میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ حضرت حسین رضی عہد کے قتل کا حکم کس نے دیا ہو یزید امنہ معاویہ نے دیا ہو یہ میرا چھوٹا ہمو اور بڑی بات نہ سمجھیں میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں ہم سے پہلے امام نے تیمیہ جیسے بڑے بڑے علماء امام امن کثیر جیسے بڑے بڑے علماء نے بھی یہ بات کہی ہے کہ یزید نے حضرت حسین رضی عہد کے قتل کا حکم نہیں دیا تھا تو یہ چیز ثابت کرنا یزید پر کوئی حکم لگانے سے پہلے ضروری ہے کہ ہاں ثابت گیا کہ اس نے قتل کا حکم دیا تھا دوسری کی کیا قتل کا حکم تو نہیں دیا تھا لیکن کیا یزید حضرت حسین رضی عہد کے قتل پر خوش ہوا تھا اگر خوش ہوا تھا جس کا مدد اس میں شریک ہے ہے کی نہیں سننے ابو دعود کے اندر سننے ابو دعود میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ نے ایک رشاد ہے کہ اگر کسی جگہ پر کوئی برائی ہو رہی ہے وہاں پر کوئی شخص موجود ہے اور اس برائی سے راضی نہیں ہے تو گویا وہاں پر موجود ہی نہیں ہے وہ یہ حدیث کے بعد سننے ابو دعود کے اندر حدیث ہے صحیح صلی اللہ سے مربی اگر کسی جگہ کوئی برائی ہو رہی ہے اور ایک شخص وہاں پر موجود ہے لیکن اسے برا سمجھتا اسے اچھا نہیں سمجھتا تو گویا کی وہاں پر وہ موجود نہیں ہے یعنی اللہ تعالی اسے کوئی گناہ نہیں دے گا اور اگر کسی جگہ کوئی برائی ہو رہی ہے وہاں پر کوئی شخص موجود تو نہیں البتہ اسے اچھی سمجھتا ہے تو کیا مطلب ہے گویا کی وہ موجود ہے یہ شرعی اصول ہے کہ نہیں اصول ہے تو اب یہ دیکھا جائے کہ کیا تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یزید حضرت حسیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر خوش تھا یا نہیں تھا اس سلسلے میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کا دو کا حوالہ میں دیتا ہوں جو یہاں پر نوٹ ہے وہ لوگ لکھتے ہیں کہ یزید حضرت حسین رضی اللہ کی شہادت پر خوش نہیں تھا بلکہ ناراض ہوا امام ابن کثیر ایک جگہ اپنی تاریخ لکھتے ہیں کہ خوش نہیں ہوا لیکن شاید اسے ناراض گی بھی نہیں ہوئی خوش نہیں ہوا لیکن شاید اسے ناراض گی لیکن امام بڑی سراحت کے ساتھ لکھتے ہیں کہ وہ اس سے ناراض نہیں تھا جو کچھ ہم نے لکھا اس سلسلے میں جن ستر وہ آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں دیکھئے کسی بھی صحیح و قابل اعتبار روایے سے پتا نہیں چلتا کہ یزید نے حضرت حسین کے قطع پر خوشی کا ادھار کیا ہو بلکہ اکثر روایہ جو شیعہ ہی صرف بیان کردہ ہیں ان میں اس بات کی صراحت ہے کہ یزید کے فاجب حسین کے صاحب زادہ حضرت علی ابن زین العابدین پہنچے ہیں تو یزید نے سخت افسوس کا ادھار کیا عبید اللہ ابن زیاد کو لعنت ملامت کی اور بڑی لعنی صاحب لعفوت عنہ فرحم اللہ الحسین کہا کہ اے کوفہ کے لوگو میں تمہاری اطاعات پر بگیر قتل حسین کے راضی تھا لیکن حسین کو قتل کر کے تو ہمارے ہاتھ پر بیعت کرو میں اس پر راضی نہیں ہوں اور کیا کہا اللہ تعالی کی لعنت ہو ابن سمی عبید اللہ ابن زیاد کے اوپر واللہ اگر میں وہاں پر موجود ہوتا تو حسین کو چھوڑ دیتا رضی اللہ حسین کے اوپر رہی اور البدایہ والنہی کے اندر لکھتے ہیں ایک جگہ اور ہے کہ یسید نے کہا جب حضرت علی ابن حسین کو اپنے یہاں سے اس لئے کہ انہیں کہا اور تم میرے پاس رہنا چاہتے ہو تو میرے پاس رہو ورنہ جہاں تمہیں پسند ہو انہوں نے کہا نہیں مجھے مدینہ جانا ہے تو مدینہ اپنے خصوصی آدمیوں کو لے کر کے بھیجا اور وہ آدمی اس جماعت اور گروب کا اتنا لحاظ کرتے تھے کہ جہاں پر ایک لوگ کتنے اچھے ہیں یہ لوگ ہمیں لے کر آئے ہیں تو انہیں کوئی حدیعہ اور تحفہ دینا چاہیے چنانچہ علی ابن حسین نے کہا تمہارے گلے میں جو ہار ہے انہیں نکال کر دے دو یہ وہ صورت ہے جو تاریخ میں موجود ہے جس کے خلاف بیان کیجئے ہمارے اور آپ کے سامنے تو حضرت علی ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں سے رخصت ہونے لگے تو دوبارہ عبدالل ابن زیاد نے کہا کب بح اللہ ابن سمیہ اما واللہ لو انی صاحب ابی ما سارنی خصدت اللہ آتیت ای وَلَ دفعت عنہ بکل مستتعت وَلَو بِحَلَا كِبَعْضِ وَلَدِ طرح واللہ اس بات پر غور کریں کاش کہ آپ لوگ عربی سمجھتے یزید نے کہا اللہ تعالی برا کرے ابن سمیہ کا واللہ اگر میں تمہارے باپ کے پاس ہوتا تو مجھ سے جس چیز کا بھی وہ سوال کرتے جس بات کا بھی وہ سوال کرتے میں ان کی بات پوری کر دیتا واللہ اگر میں وہاں پر موجود ہوتا تو اگر میرے بعد بیٹے قتل ہو جاتے پھر بھی میں ان کو بچا لیتا میں انہیں بتانے کے کوشش کرتا لیکن اللہ قضا مارائیت لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ تعالی کا افع سلا تھا پھر ان کے بعد انہیں رخصت کیا اور بہت زیادہ مال و دولت دی اور ان کے ساتھ لوگوں کو بھیجا اور اس کے بعد کیا بیان کیا کہ مدینہ میں رہو کوئی بات نہیں مدینہ منورہ میں لیکن تمہیں جو چھوٹی بڑی ضرورت پیش آئے وہ میرے پاس ضرورت دیکھو اسی لیے یزید کا یہ حسن عمل علی بن حسین شریک نہیں ہوئے تاکہ میں شریک نہیں ہوئے البتہ جو یہ نقل کیا تھا کہ حسین کا سر یزید کے سامنے لائیا گیا اور وہ اس پر خوش ہوا برکی خوشی سے اس نے کچھ اشعار پڑھے یہ سراسر جھوٹ اور خرافات ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اور ابن مثلا مشہور ہے ہمارے یہاں جھوٹے کو کوئی یاد داشت نہیں بھول جایا کرتا ہے کل اس نے کیا بات بیان کی اسی لیے کوئی آدمی مجرم جب پکڑا جاتا ہے تو پولیس اسے ایک دن بیان نہیں لیتی روزانہ دو دن تین دن چار دن لگاتار بیان لے گی اس لیے اس لیے کہ کل جو بیان کیا اس کے خلاف بیان نہیں کر رہا ہے اس کے خلاف بیان اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اسی لیے عربی کی مثل مشہور ہے درو گورا حافظہ نہ باشر جھوٹے کو کوئی بات یاد نہیں رہتی تو جو جھوٹی روایت بیان کرنے والے ہیں دلچسپ بتاؤں تاریخ سامنے ایک تشت میں تھالی میں رکھا اور لکڑی سے ان کے دانت پر چھونے لگا تو ابو برزہ اسلامی ایک صحابی تھے انہوں نے کہا اپنی چھڑی کو اس دانت سے ہٹا لو اس لیے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ سلام کو دیکھا ہے کس مو کو بوسا دے رہے لیکن یہ حدیث گھنے والے بدبختے بھول گئے کہتے ابو برزہ اسلامی شام کبھی گئے ہی نہیں شام کبھی تاریخ سے پتہ ہی نہیں جلدہ انہوں نے شام کا انہوں نے رک کیا ہو وہ کوفہ میں تھے بسرا میں تھے اس کے بعد سرحدی علاقے میں جہاد کے لئے نکل گئے وہیں پر ان اسی لئے علماء کہتے ہیں کہ ان کا سر حضرت حسین کے سامنے نہیں بلکہ کس کے سامنے عبداللہ ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تھا تو یہ پہلا الزام تھا ان کے اوپر حسین کے اوپر کی حیزید کے اوپر کی حضرت حسین کا قتل کیا اس کے قتل کے اوپر راضی ہوا لیکن صحیح حقیقی بات صحیح تاریخ سے یہی ہے کہ نہ تو قتل کا حکم دیا تھا اور نہ اس پر راضی تھا دوسری بات جو بہت بڑی خرابی پیش آئی ہے تاریخ میں اور بڑا برا واقعہ پیش آیا ہے اللہ کرتا کیسا واقعہ نہ پیش آتا وہ اہل مدینہ کے ساتھ یزید کی فوج کا غلط برتا ہوتا لیکن اصل میں قصہ کیا ہے اس کے اوپر غور کریں تو معاملہ آپ لوگ سمجھ میں آئے گا پورے مدینہ منورہ کے لوگوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی کہ ہاں آپ وقت کے خلیفہ ہیں لیکن حضرت حسین رضی کی شہادت حات بیعت کو توڑ کر حضرت عبداللہ بن زبیر کے حات پر بیعت کر لی یزید نے بہت سمجھانے کی کوشش کی ایک صحابی نعمار بن بشیر کو بھیجا کس کو بھیجا نعمار بن بشیر ہر پڑھا لکھا آدمی جانتا ہے کہ بڑے مشہور صحابی ہیں نعمار بن بشیر ان کو بھیجا کی جا کر اہل مدینہ کو سمجھاؤ کہ مجھے یہ مجبور نہ کریں کہ میں ان کے اوپر حملہ کروں اور لشکر بھیجوں اس لیے کہ لڑائی ہوگی تو معاملات بگڑیں گے اس لیے وہ لوگ جس طریقے سے پہلے بیعت کیے ہوئے تھے وہ بیعت کر لیں حضرت نعمار بن بشیر آئے لیکن وہ لوگ ان کی کوئی بات ماننے کے لئے تیار نہیں ہوئے نعمار بن بشیر بہت ناراض ہو کر گئے اور عبداللہ بن مطیع جو ان کا سردار تھا باغیوں کا ان سے کہہ کر گئے اگر میری بات نہیں مانتے سنو اللہ کی قسم میں گویا دیکھ رہا ہوں کہ جس چیز طرف تم دعویت دے رہے ہو اسے چھوڑ کر بھاگو گے اور لوگ اپنی سواریوں پر بیٹ کر کے تلوار سے لوگوں کی کھوپڑیوں اور پیشانیوں کو زخمی کریں گے دونوں جماعتوں میں لائی چھڑ جائے گی اور گویا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ اپنی سواری کو ایڈ لگا کر کے میرے پاس بھاگ کر کے آوگے اور ان مسکینوں یعنی انسار کو گلیوں میں مسجدوں میں اور اپنے دروازوں پر قتل ہوتے چھوڑ کر کے دیکھو گے اور ایسا ہی ہوا عبداللہ ابن مطی نے جب دیکھا کہ میدان گرم ہو گیا ہے اور شام کی فوج غالب آ رہی ہے تو مدینہ چھوڑ کر کے بھاگ کھڑا اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن زبیر جو دوسرے صحابی ہیں عبداللہ ابن جعفر ابن ابی طالب حضرت حسین رضی اللہ تعالی نو کے ججداد بھائی حضرت جعفر طیار کے بیٹے وہ بھی صحابی ہیں وہ یزید کے پاس گئے اور کہا سنا ہے آپ مدینہ پر حملہ کرنے کے لئے فوج بھیج رہے ہیں کہا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ وہ لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی تھی آپ ذرا غور کریں اس نکتے پر کہ آپ کے جیف سے کوئی دس ریال کھین کر کے بھاگ رہا ہو تو آپ کا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا جی چھوڑ دیں کہ لے جاؤ جانے تو چھوڑیں سوچیں آپ میں یزید سے محبت کا دعویٰ نہیں کرتا اب ہی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کا صحیح موقف اہل یزید کے بارے میں کیا ہے اہل سنت والجماعت کا لیکن پیر توڑ دیں گے ہم ہے بہت صحیح نہیں صحیح بات جی چیج آئے کہ وہ خلیفہ وقت ہے اور مدینہ منورہ جیسا شہر اس کے ہاتھ سے نکل رہا ہے اسے غصہ نہیں آئے گا آخر دنیاوی لحاظ سے وہ مدینہ منورہ پر دنیاوی لحاظ سے حملہ کرنے کہ اسے حق بندہ تھا یا نہیں بندہ تھا دینی لحاظ چھوڑ دیا مدینہ منورہ کے قدوسیت اس کا مبارک ہونا اور وہاں پر صحابہ اکرام کے اولاد اس کو چھوڑ دی لیکن دنیاوی لحاظ سے بندہ نہیں بندہ تھا کیوں اس لیے کہ صرف آپ کا دس ریال نہیں آپ کے جیس سے جا رہا ہے پورا کیا جا رہا ہے پورا ملک پورا شہر خطرے میں پڑ رہا اسی لیے حضرت عبداللہ ابن جعفر گئے اور کہا مدینہ منورہ پر حملہ کرنا آپ چاہتے ہیں کہتے ہیں کہ جاؤ تمہاری بات مال لے رہا ہوں تم شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کر لے رہا ہوں میں فوج اور لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور اُس نے انکار کیا اگر مدینہ منورہ کے لوگ ہماری اتعاد قبول کر لیتے ہیں بغاوت سے باد آ جاتے ہیں تو نہ یہ کہ میں ان سے کوئی تعرض نہیں کروں گا انہیں جتنا دیتا تھا اس سے داد دوں گا لیکن اگر نہیں مانتے ہیں تو داہر بعد ہم ان کے اوپر فوج بھیجیں گے حملہ کریں گے چنانچہ ادھر سے جب فوج گدری ہے تو لوگ اسے ماننے کے لئے تیار نہیں ہوئے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مدینہ منورہ کے لوگوں کو سمجھایا جیسا کہ مسلم حمد میں صحیح مسلم شریف میں اور سعید کو جمع کیا اور کہا اے لوگوں ہم نے اس شخص کے ہاتھ پر اللہ اور اس کے رسول کے لئے بیعت کی ہے یہی پہ ذرا غور کریں کہ اگر یزید فاسق تھا فاجر تھا شرابی تھا بے نمازی تھا تو حضرت عبداللہ ابن عمر یہ بات کہتے ہیں ذرا عقل کے ناکھن لیں جو لوگ یہ باتیں کہتے ہیں ان کی عقل کہاں جذبات میں آ کر کسی کی محبت میں آ کر انصاب کو نہیں تر کرنا چاہیے آقل سے کام لیں اس نام حق اور سمج کی دعوت دیتا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا کہ ہم نے اس کے ہاتھ پر اللہ اور اس کے رسول کی بیعت کی ہے اور ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ سے سنا ہے کہ جو آدمی کسی کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس کی خیانت کرے گا تو قیامت کے دن اس کے پیچھے خیانت کا جھنڈا گڑا جائے گا اس لیے اے لوگو اس سے بڑی خیانت اور کچھ نہیں ہے کہ امام وقت کے ہاتھ پر کوئی آدمی بیعت کرے اور بیعت کو توڑ دے اس لیے اگر تم میں سے کسی نے اس بیعت کو توڑا تو میرے ساتھی میرا ساتھی نہیں اسی طریقے سے اسی لیے آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ پتا چلے گا کہ مدینہ منورہ کے اوپر جب حملہ ہوا ہے تو اس میں بنی عبد المطلیب کا کوئی آدمی شریک نہیں ہوا نہ بنو حاشب کا کوئی آدمی شریک تھا اس میں شریک نہیں ہوئے اور نہ ہی ان کے خاندان کا کوئی آدمی شریک ہوا اس کا مطلب کیا ہے اور ابھی آگے آئے گا کہ محمد ابن حنفیہ ان کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ کون ہے محمد حنفیہ جی کون ہے حضرت حسن حسین کے بھائی ہے لیکن والدہ اور حضرت علی کے بیٹے ہیں محمد ابن حنفیہ نے ان لوگوں سے مناظرہ کیا بحث کی مباہدہ کیا کس بات پر ہے کہ یزید کی بیعت کو توڑنا نہیں ہے آگے ابھی میں آپ پڑھ کر سناؤں گا تو اس پر غور کر لیں کہ یزید کو آخر وہ بنتا تھا نہیں بنتا تھا تیسری بات یہ ہے کہ یزید ابن معاویہ نے مال لیا کہ اس کا بہت غلط کام اہل مدینہ نے اگر بیعت کو توڑ دی تھی تو کم سے کم جو لوگ بیعت کو توڑے تھے وہی البتہ یہ ہے کہ وہاں پر خون خرابہ نہیں کرنا صرف فوج کو اور وہاں لوگوں کو خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے تھا اس سلطنے بڑے جب مسلم بن عقبہ مدینہ منورہ چھوڑ کر کے گیا اور یہ خبر یزید تک پہنچی کہ مدینہ منورہ فتح ہو گیا ہے تو انہوں نے ایک صحابی کی بلایا ضحاق ابن قیس الفہری کو اس کو بلایا اور اس سے بلا کر کہا کہا بہت برا ہوا اہل مدینہ کے ساتھ بڑا ظلم ہوا انہوں نے غلطی کی بہت لیکن بتاؤ اس کا اب آخر کفارہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ایسا کیجئے کہ مدینہ منورہ والوں کو کھانے اور پہننے اور ساری چیزیں بھیج دی چنانچہ تاریخ میں آتا ہے کہ عبید یزید نے بڑے بڑے قافلے اونٹوں کے کھانے پہننے اور چیزوں سے لادا کر کے مدینہ منورہ لوگوں کو بھیجا اور آیا امام نے کثیر رحم اللہ یہ نقل کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں یہ قصہ اس بات کی دلیل ہے کہ جھوٹے رافضی لوگ جو یزید ابن بامیاء کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اہل مدینہ کے اوپر جب حملہ کیا اور لوگ قتل کیے گئے تو اس پر وہ خوش ہوا تھا اور کچھ شیر پڑھ کر سنایا تھا اسراتر جھوٹ اور غلط ہے لیکن یہ باتیں کوئی نہیں بیان کرتا البتہ مدینہ منورہ کے ساتھ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت برا ہوا تھا لیکن یہ جو بیان کیا جاتا ہے تاریخ مارے گئے تھے ذرا سوچنے کی بات ہے ان میں ایک بدری صحابی کے نام بھی کوئی علاق مجھے دکھا دے ستر بدری صحابی مارے گئے تھے یا مدینہ منورہ میں ہزار عورتوں نے حرہ کے بعد بغیر شوہر کے بچہ جنا تھا یہ ساری جھوٹ اور خرافات ہے اس میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہے یہ ساری چیزیں بیان کردہ کس کی ہے واخدی کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ جھوٹا ہے اور گیا گزرا ہے بلکہ اس کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریب تحذیب میں لکھا ہے کہ یہ تو اس بات پر یقین رکھتا تھا کہتے علی دوبارہ زندہ ہوں گے اور آ کر دوبارہ حکومت کریں گے واخدی اس کا یہ لوت ابن یحییٰ جو پکہ شیعی ہے اخباری ینتالف اس کے بارے میں لکھتے ہیں ان کی بیان کردہ ہے سوچ یہ غور کرنے کی بات ہے آخر یزید نے جو فوج بھیجا تھا وہ مسلمانوں کی فوج کافر میں کرتے ہیں ایک نکتے پر آپ لوگوں کو لانا چاہتا ہوں ذرا گوھر کریں کون فوج تھی وہ فوج ان لوگوں کی تھی جو صحابہ کے پروردہ تھے عام طور پر تابعین لوگ کیا دنیا کی تاریخ میں کہیں بھی ایک مثال بھی پیش کی جا سکتی ہے کہ مسلمان فوج کافروں کے کافروں کے ساتھ یہ بڑھتاؤ نہیں کرتی ہے کہ ان کے گھروں میں گھس کر کے ان کے عزتوں کو لوٹتی رہی ہو کافروں کے ساتھ وہ مسلمان ساتھ اثر کرے جو لوگ اخبارات میں لکھتی آ رہے ہیں یہ بات ہیں ان کی عقلیں کہاں گئی ہیں سوچ گوھر کریں آپ نے تاریخ پڑھی نہیں پڑھی پڑھی ہے نا کہیں دیکھا ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر آج بھی واللہ اس گئے گدرے زمانے میں بھی مسلمان فوج ایسا نہیں کرتی کافر فوج ہیں ظالم فوج ہیں ایسا کرتی ہیں لیکن مسلمان کی فوج اپنے دشمن کے ساتھ کبھی یہ نہیں کرتی ہیں کہ ان کی عورتوں کی عزت کے اوپر دھاویر چہے جائے کی وہ فوج جس کی پروری صحابے اکرام کے ہاتھوں ہوئی ہو صحابے اکرام بھی موجود ہوں وہ فوج کہیں اور نہیں مدینہ منورہ کے اندر سب کام کرے جو باتیں کہہ رہے ہو سوچو کہاں تو نکل رہی ہے کیا ساتھ کسا ایسا کرے تو یہ ساری باتیں ساتھ یہ اور صرف میں نہیں کہتا بلکہ اس سلسلے میں جتنی روایتیں موجود ہیں اس کا ہم نے دراسہ کیا ہے اور ہم سے پہلے اور لوگوں نے دراسہ کیا بلکہ میں کچھ طبعہ لے کر بھی آیا ہوں ان کو دکھا سکتا ہوں کہ اس ساڑھے دس بجنے جا رہے ہیں میں ذرا اور ایک بات آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر آتا ہوں اس بات رفز یزید ابن معاویہ کے بارے میں حدیثوں کا موقف کیا دیکھیں ایک الزام یزید ابن معاویہ پر یہ شراب پیتا تھا نمازوں کو چھوڑتا تھا یہ کہا جاتا ہے لیکن یہ سب سے بڑا الزام اس کے اوپر سب سے بڑا الزام اس کے اوپر ہے کسی بھی تاریخ کے اندر حتیٰ کہ لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے یہ یہ کیا کرتا تھا اس کے بارے بہت چیز ذکر کیا اللہ عالم اس کی سیاد کے بارے میں کیا جانتا ہے اس لیے کوئی بات آپ کے سامنے بیان کی جائے اور آپ کی سمجھ میں نہیں تو اللہ بہتر جانتا میں نہیں جانتا اس کو تو امام نے کیا کہا اللہ اس کی صحت کے بارے میں بہتر جانتا اور میں آپ کے سامنے واضح کر دوں متفقہ طور پر ان باتوں کو بیان کرنے والے یا تو لوت ابن یحیی ایک شیعی راوی ہے یا حشام قلبی ہے یا واقعی ہے اور ان تینوں کے بارے میں علمائی اہل سنت والجماعت کا متفقہ فتوہ ہے کہ لوت ابن یحیی شیعی تھا محترق تھا جلا ہوا جسے سلا ہوا آدمی تھا امام ابن اتنی کہتے ہیں کہ میں نہیں سمت اس سے کوئی آدمی حدیث بیان کرے گا یعنی ان کی یہ حالات ہے ان کے بارے میں ان کی بیان کردہ روایت سے یزید کے بارے میں یہ کہا جائے کہ ہاں وہ شراب پیتا تھا نمازیں چھوڑتا تھا اس سلطے میں دور نہ جا کر کے یزید رحمہ اللہ سے جب عبداللہ ابن مطی عدوی نے یزید کی بیان توڑنے اور عبداللہ ابن جعفر کے ہاتھ بیان کرنے کے لئے کہا تو انہوں نے انکار کیا اس پر عبداللہ ابن مطی نے کہا یزید شراب پیتا نماز چھوڑتا ہے محمد ابن حنفیہ کہنے لگے کہ میں اس کے پاس گیا ہوں میں اس کے پاس ایک مدد تک کھہرا رہا اور ہم نے اسے نماز کا پابند پایا خیر کا متلاشی پایا فقہی مسائل سے متعلق سوال کرنے والا اور سنت کا پابند پایا دیکھیں یہ کون کہہ رہا ہے محمد ابن حنفیہ کہہ رہے ہیں لوگوں نے کہا ایسا اس نے آپ کو دکھلانے کے لئے بناوٹی طور پر کہا تھا اسے لوگوں پاس دلیل بھی تو ہوتی ہے نا لوگوں کے پاس دلیل بھی ہوتی ہے شیطان جو ہے لوگوں کے دل میں کیا ہے شیطان اپنے دوستوں کے سامنے دل میں یہ وحی ڈالتا تاکہ تم سے مجادلہ اور تم سے بہت کرنی انہوں نے کہا کہ یہ بناوٹی طور پر آپ سے کہہ رہا تھا محمد حنفیہ نے جواب دیا کہ آخر اسے مجھ سے کون سا خوف ہے میں نہ محاکم تھا نہ اس کا باب تھا نہ بڑا بائی تھا مجھ سے کون خوف تھا یا مجھ سے کون تھی امید رکھتا تھا کہ اس گناہ میں اس کے شریک ہو اور اگر تمہیں اس پر مطلع نہیں کیا تو تمہارے لئے بغیر علم کے گواہی دینا جائز نہیں ہے لوگوں نے کہا ہم نے اگر جو نہیں دیکھا لیکن یہ بات حق ہے حضرت محمد بن حنفیہ نے کہا اللہ تعالیٰ ایسی شہادت گواہی قبول نہیں کرتا کہ آپ کو خطرہ ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی اور امیر بن جائے گا تو آئیے ہم آپ کی ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں آپ کو اپنا امیر امیر بنا لیتے ہیں انہوں نے کہا جس معاملے میں تم لوگ ہمیں اُبھار رہے ہو اس میں لڑائی کرنا میں جائز ہی نہیں سمجھتا نہ امیر بن کر نہ معمور بن کر لوگوں نے کہا اپنے والد یعنی علی طالب کے ساتھ تو آپ نے لڑائیاں کی ہیں جواب دیا کہ میرے باپ جیسا کسی کو لے آؤ تو اس کے ساتھ مل کر قتال کروں گا میں لوگوں نے پھر کہا اپنے بیٹے قاسم اور رب قاسم کو میرے ساتھ جانے کا حکم دے جی جواب دیا اگر ہم نے اپنے لڑکوں کو تمہارے ساتھ مل کر قتال کا حکم دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کام میں تمہارا شریک ہوں لوگوں نے کہا تو کم ادھ کم چل کر کے لوگوں کو ہماری مدد کے لئے لڑائی پر اُبھاری جواب دیا کہ اگر میں نے لوگوں کو ایسی بات کا حکم دیا جسے میں پسند نہیں کرتا اور نہ ہی وہ کام میں خود کرتا ہوں تو اس طرح ہم نے بندگان خدا کی خیر خاہی نہیں کی لوگوں نے کہا تب تو ہم آپ کو زبردستی اپنے ساتھ لے چلیں گئے آپ نے جواب دیا پھر تو اس حالت میں بھی میں لوگوں کو یہی حکم دوں گا کہ اللہ سے ڈریں اسے ناراض کر لوگوں کو راضی نہ کریں یہ موقع غنیمت سمجھ کر اپنے اہل عیال کے ساتھ مکہ میں روانہ ہو گئے یہ بات تہبدیع اور امام زہبیر کی تاریخ کے اندر موجود ہے اور محق کہتے ہیں کہ اس روایت کی سنت صحیح ہے اس روایت کی سنت کیا ہے صحیح ہے اس طرف اس کو دیکھیں جو آدمون کے ساتھ رہ چکا ہے اور دوسری طرف دیکھیں کہ ہاں بھائی وہ شراب پیتا تھا شراب میں مست رہتا تھا حتی کی شراب پی کر کے بسا وقت نماز کو بھی چھوڑ یہ کہا تک اس کے اندر حقیقت ہے اور ہم نے پہلے بھی آپ سے یہ بات کہی تھی کہ اتنا ہم لوگوں نے یزید کے خلاف سن لیا ہے کہ اگر کوئی حق بات کہ اسے لوگ ماننے کے لئے جلدی تیار نہیں ہوں گے کہ اس قدر بولے گئے ہیں جھوٹ سج کے نام پر سج میں بولوں تو دنیا کو نباور آئے گا اسی طریقے سے آپ سوچیں کہ ہم نے کہا تھا تین سال یا دو سال لگاتار یزید امیر حج بن کر گیا تھا سوچیں حج میں حضرت عبداللہ بن عمر اور دوسرے کتنے صحابہ اکرام شریف تھے بلکہ سن پچاس باون بڑے بڑے صحاب اکرام حتی ابو حریرہ حتی عائشہ یہ لوگ بھی زندہ تھے اگر وہ اسی طریقے سے شرابی کبابی اور یہ وہ تھا تو اس کے ساتھ ہاتھ کرنے لوگ کیوں گئے تھے لوگوں نے منع کیوں نہیں کیا لوگوں نے روکا کیا یہ حدیث روایت باید کسی نے یہ اعتراض کیا ہو اس طریقے سے اگر بہت سے چیزیں غور کی جائیں تو بات آپ لوگوں کے سامنے آئے گی ان میں اس بات پر غور کریں کہ قسطنطنیہ پر جو حملہ کیا تو یزید ابن معاویہ اس کا قائد تھا نا اور ابو عیوب انساری جس کے مہمان بنے تھے اللہ کے رسول شلل اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن زبیر یہ سارے لوگ جنگ میں شریک تھے وہ شرابی تھا کبابی تھا بے نماضی تھا تو اسے فوج کا قائد کیسے مان لیا لوگوں نے کچھ لوگ یہاں پر یہ نقطہ پیدا کرتے ہیں کہ اس فوج کا قائد یزید بن معاویہ نہیں تھا بلکی کون تھے صفیان ابن عور عبد رحمان ابن خالد ابن ولید تھے لیکن شاید ان لوگوں کو ترجمہ کرنا نہیں آتا ہے ان لوگوں کے قیادت کا ذکر ہے میں غلط نہیں کہتا قیادت کا ذکر ہے لیکن جو قیادت کا ذکر ہے ارض روم کی طرف ہے مدینہ قیسر کی طرف نہیں ہے یہ سفر کو سمجھنے کوشش کریں ارض روم سوریہ سے لے کر اس وقت پوری ارض روم مانی جاتی تھی سوریہ سے لے کر ایٹلی تک پوری ارض روم تھی یعنی جہاں پر روم کی حکومت تھی وہاں پر لوگوں نے حملہ کیا لیکن یزید کے بارے میں جو کیا ہے یہ ہے کہ مدینہ قیسر اور قسطنجرہ پر حملہ کیا اس کو لوگ بھول جائے کرتے ہیں اسی لئے بڑے بڑے معرخین بلکہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر نکل کیا ہے کہ مورخین کا محدثین کا شرح حدیث کا اس پر اتفاق ہے کہ اس فوت کا قائد کون تھا یزید ابن معاویہ تھانا کی سفیان ابن عوف وغیرہ تھے اس لئے لوگ جو بات لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ یزید ابن معاویہ اس فوت کا کمانڈر نہیں تھا جیسا کہ بعض اخبارات میں وہ بات آئی ہے میرے پاس بھی شاید وہ اخبار کا تراشہ کہیں موجود ہو لیکن یہ بات کیا ہے بلکل سراسر غلط اور جھوٹ ہے کہاں گیا وہ اخبار چلیے علا کل حال اب میں داہر بات ہے آپ لوگ بھی مقتہ گئے ہیں میں آخری بات کہہ کر کے اپنی بات رکھتا ہوں یہ اس کو دیکھیں کہ ابھی تک تو آپ میری بات سن رہے تھے لیکن اہل سنت والجماعت کا یزید کے بارے میں کیا موقف ہے دیکھئے اہل سنت والجماعت کا اس میں کوئی شک نہیں ہے کی یزید ابن معاویہ کو غلطی پر تھہراتے ہیں کیوں وجہ کیا اس لیے اس کے زمانے میں جو یہ حادثات پیش آئے ہیں کون حضرت حسین رضی کے قتل کا حضرت خان کعبہ کے اوپر بھی حملہ کرنے کا لیکن جو یہ کہا جاتا ہے خان کعبہ کیا گلاف جل گیا تھا جتنے منجنیق سے مارا تھا یہ بات بالکل غلط ہے تاریخی طور پر یہ ثابت نہیں ہے اور مدینہ منورہ پر حملے کا یہ اس کی غلطیاں تھیں اس لئے عمومی طور پر اہل سنت و جماعت اس سلطلے میں خاموشی اختیار کرتے ہیں البتہ اس سے پہلے میں ایک نقطہ آپ کے سامنے بیان کروں اب آپ کہیں گے کہ آخر یزید ابن معاویہ نہ اس پر راضی تھا اس میں کوئی شک نہیں مال لیتے ہیں آپ کی بات کو تو آخر اہل کوفہ نے اسے قتل کیوں کیا ذرا اس تاریخ کو پڑے شاید آپ کو بہت کم جگہ ملے لیکن اگر اس پر غور کریں گے تو آپ کسوں میں بات آئے گی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کی تاریخ طبری کے اندر بیدایہ والنہایہ کے اندر تمام تو تمہیں تاریخ کے اندر موجود ہے کہ عمر ابن ان لوگوں نے کہا ہم نے نہیں بلایا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے بڑے تھیلے خط کے اپنے ساتھ لیے ہوئے تھے اسے اپنے آدمی سے کہا لوگوں کے سامنے نکال کر دکھا دو تو فوج کے اندر جو کوفی موجود تھے کہ ہاں آپ کی بات سوئیے لیکن ہم نے خط نہیں لکھا آپ کو اللہ تم نے نہیں لکھا لیکن تمہارے بڑے بڑے لوگوں نے تو لکھا نہیں لکھا نہیں لکھا تو یہ خط ان کے سامنے موجود تھے تو پہلی چیز یہ پیش کیا کہ اے لوگوں مجھے جانے دو میں مکہ واپس چلا جاؤں ہوں تیسری چیز یہ رکھا کہ میں جزید کے پاس جا کر کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کر یا اپنا معاملہ حق کر اپنا معاملہ تیہ کر تیسری چیز یہ رکھا کہ سرحدی علاقے میں خاص طور پر یہ خسطنطنیہ وغیرہ میں اس علاقے مسلمان فوج جہاد کے اندر ہے میں اس میں جا کر شریک ہو جاؤں امام ابن کثیر رحم اللہ بدایہ ونہایہ میں لکھتے ہیں کہ عمر ابن سعید نے کہا اس سے بہتر بات اور کیا ہو سکتی ہے چنہانچے یہ لکھ کر کے عبید ابن زیاد کے پاس بھیجا کہ معاملہ بلکل آسان ہے مسیبت کے پہاڑ جو بادر ہمارے اوپر جو چھائے ہوئے تھے وہ اب چھڑ گئے ہیں اور حضرت حسین رضی یہ پیش کر رہے ہیں عبید ابن زیاد نے کہا کہ اس کے مال لینے کوئی برائی نہیں لیکن وہاں پر بدبخ شمر جلجوشن جو کوفہ کے لوگوں کا سردار تھا وہ موجود تھا کہا 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 آپ کے خلاف تلوار اٹھائے ہیں تو انہیں مجبور کیجئے کہ انہیں قید کر کے آپ کے سامنے لائے جائے یزید کے پاس نہیں کہا کہا اس سے آپ کی بہادری ہوگی آپ کی بڑائی ہوگی اور آپ کو بڑا منصب مل جائے گا سوچا ہوگا ہو سکتا ہے کہ یزید کے بعد آپ خلیفہ بن جائے کہ آپ نے اتنا بڑا کام کیا حسین رضی کہا یہ بات میں قبول نہیں سوال آپ سوچیں گے کہ آخر وہ لوگ موجود تھے ساری کے ساری فوج کوفہ کی تھی اور بیس ہزار کی فوج جو موجود تھی عمر ابن سعد کے ساتھ ظاہر بات اس میں کچھ لوگ تو ایسے رہے ہوگے جن لوگوں نے خط لکھا ہوگا کہ نہیں خط لکھا آخر وہ لوگ اس پر راضی کیوں نہیں ہو رہے تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ جائیں یا شام چلے جائیں دیوش کیوں نہیں راضی ہو رہے تھے اس کی ایک وجہ میری سمجھ میں آئی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ یزید کے پاس پہنچ گئے تو ظاہر بات بات ہوگی کہ آپ کیوں آئے وجہ کیا تھی تو بتائیں کہ ہاں مجھے خط دکھ کر بھلایا گیا ہے تو وہ خط کہاں علاقہ دے گئے تو لوگوں کی ہینڈ رائٹنگ بھی موجود تھی اب خطرہ تھا کہ اگر یہ خطوط یزید تک پہنچ گئی تھی پڑھیں گئے کہ حسین کے خیمے میں آگ بھی لگائی گئی تھی اور انہیں شہید بھی کیا گیا کہتا کہ ہمارے خلاف یزید کو کوئی ثبوت نہ مل سکے اس لیے وہ خطوط بھی جلا دیئے گئے حسین نے شہید بھی کر دیا گیا اور یہ رائے جب میں نے شیخ صفی الرحمن کے سامنے پیش کی تو شیخ صفی الرحمن نے کہا کہ ہاں معاملہ کچھ ایسا ہی لگتا ہے معاملہ کچھ ایسا ہی لگتا ہے لیکن یزید کی ذمہ داری اس سے بری نہیں ہوتی ہے کیوں اس نے دیکھا کہ حسین کو دبردستی خطل کیا گیا ہے اس نے نہ تو عبداللہ ابن زیاد کو معذول کیا اور نہ کوئی نراضگی کا لیٹر لکھا اس کے پاس جبکہ وہ حاکم وقت تھا جو کچھ ہو رہا اس کے نام سے ہو رہا ہے کم سے کم یہ کرنا جہد عبداللہ نے زیاد کو معذول کیا ہوتا یا اس کے پاس سختی کا لیٹر لکھا ہوتا اور وہ کوفی حضرات جن لوگوں نے اسے انہیں بلایا تھا ان کے اوپر سختی کیا ہوتا لیکن وہ شاید اس پر خاموش ہو گیا کہ چلو ملک میرے ہاتھ میں آ گیا تو اب یہ معاملہ کس کا ہے اللہ تعالیٰ کا ہے اور یزید کا ہے یزید اپنے سارے کارنامے لے کر کہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گیا ہے اب اللہ تعالیٰ اگر اسے بخشتا ہے تو یہ اس کی مہربانی ہے اور اگر اسے سزا دیتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے لیکن یہاں پر چند باتیں ذکر کرنا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا اس سلسل موقف یہ ہے ساتھیوں کہ نہ تو یزید بلکہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ امام من تیمیہ رحمہ اللہ ابن حضر حیدیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یزید کے بارے میں لوگوں کا تین گروپ ہے ایک گروپ تو ہے جو یزید سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے یہ ناصبیوں کا ہے دوسرا گروپ یزید کو لان تان کرتا ہے برا بھلا کہتا زندی قرار دیتا ہے اور یہ شیعوں اور رافضیوں کا گروپ ہے تیسرا گروپ جو ہے وہ اس کے بارے میں خاموشی اختیار کرتا ہے نہ اس سے صحابہ جیسی نیک اور صالح لوگوں جیسی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور نہ ہی اسے لانتان کرتا ہے اور کہا کہ یہی مسلک صحیح ہے چنانچہ میں دو ایک مثالیں پیش کروں گو ورنہ آپ لوگ بعد اخبار سے سمجھے ہوں گے کہ ہاں معتمد اور تاریخ کی معتور کتابوں میں ہے کہ ہاں یزید فاسق اور فاضر تعالیٰ اہل سنت والجماعت میں سے چند لوگ ہیں جن کے نام ملتے ہیں پرانے معرقین میں امام ابن الجوزی ہیں اور امام سیوتی ہیں ان دونوں کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بات ذکر کر دوں کہ یہ دونوں محققین میں علماء ان کا شمار نہیں کرتے یہ لوگ جمع کرنے والے ہیں بس اسی لیے آپ لوگ تعجب کریں گے یہاں اگر کوئی پڑھا لکھا آدمی موجود ہے تو دیکھے کہ معضوع حدیثوں سے مطالق سب سے بڑی کتابیں ان دونوں نے لکھی ہیں امام سیوتی رحمہ اللہ اور اپنی کتابوں کو موضوع حدیثوں سے ان دونوں نے بھر دیا ہے دیکھ بلکل تداد دیکھئے ایک طرف تو موضوع حدیث مطالق جو کتابیں لکھتے ہیں سب سے بڑی کتابیں لکھ رہے ہیں اس کے بعد اپنی کتابیں دوسرے موضوع سے مطالق تو سب سے موضوع حدیثوں کے ان لوگوں نے لاکر کے بھر دیا تو ان لوگوں کا شمار اس پائے کے محققین میں نہیں ہے جیسے ابن حجر ہیں امام ابن تیمیع رحمہ اللہ ہیں امام عبدالغنی المقدسی رحمہ اللہ حمد دعویٰ کرتے ہیں امام سیر 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 علام نبلہ ان کی کتاب پچیس جلدوں میں ہے اس کی چوتھیں جلد کے چھتیس صفحے کے اندر موجود ہے یہ یزید مم مل لان سب بہو ولا نحب یزید ان لوگوں میں ہے جسے نہ تو ہم برا بھلا کہتے ہیں گالی دیتے ہیں اور بلکی بعد اس سے بھی مرے تھے بلکی بعد کیا ہیں اس سے بھی گزرے ہیں یزید سے متعلق یہ شور و شرابہ گویا کہ اس زمانے کی بات کریں امام دابی رحم اللہ یزید سے متعلق یہ شور و شرابہ اس لیے ہوا ہے کہ وفات نبوی کے 49 سال بعد خلیفہ بنا وفات نبوی کے بھی قریب تھا صحابہ موجود تھے جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر جو اس سے اس کے باپ اور دونوں سے خلافت کے زیادہ حق دار تھے اسی طریقے سے مشہور امام شعفی امام ابو احمد المعروف ابن الحداد لکھتے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے ان سے پوچھا گیا حق بات کی توفیق دے صراط مستقیم پر تلائے تم نے یہ سوال کیا ہے کہ وہ عقید حق صحیح عقیدہ صحیح منحج کون ہے جس پر ایک مکلب بندے کو چلنا چاہیے تو اس کے آخر میں لکھتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی نو کے لئے دعا کرتے ہیں وَنَا كَلُو سَرِيرَ يَزِيدَ إِلَ اللَّهِ تعالی اور یزید کے معاملے کو اللہ تعالی کے حوالے کر دیتے ہیں یعنی نہ اسے گالی دیتے ہیں اور نہ اسے محبت کے دعویہ کرتے ہیں حوالے کر دیتے ہیں کیوں اس لیے کہ اس کے بارے میں یہ پیش کیا گیا ہے کہ جب حسین رضی کا صدر حضرت حسین رضی کے قتل کرنے والے سے برات کا ادھار کرتا ہوں جس نے اس پر مدد کی ہے اس سے برات کا ادھار کرتا ہوں اور جو اس سے ظاہری اور باطنی طور پر راضی ہے اس سے برات کا ادھار کرتا ہوں یہ ہمارا یعنی ہم لوگوں کا اعتقاد ہے اور یزید کے باطری معاملے کا کس کے حالے کرتا ہوں معاملہ اللہ تعالی کے حالے کرتا ہوں ایک بڑے مشہور عالم ہے امام ابن الصلاح ہر پڑھا لکھا ادم ان کا نام جانتا ہے اور علم حدیث کے اوپر جو انہوں نے کتاب لکھے ہے سب سے مشہور کتاب مقدمہ تواہو کہ اس پر یہ کتاب نہ پائی جائے کس کون سے کتاب مقدمہ ابن سلام امام ابن صلاح رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ایک ایک عقیدہ رکھتا ہے کہ یزید ابن معاوی نے حضرت حسین رضی اللہ کو قتل کیا خوشی خوشی بغیر کسی دباؤ کے اسے قبول کیا اور اس سلسلے میں یہ قاتل اب یہ قائل یہ بات کہنے والا اپنے ہم خیال لوگوں سے حدیثیں یعنی باتیں بھی نکل کرتا ہے کہ فلا 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 امام نے فلا امام نے یہ لکھا ہے جیسا کی اعتماد جو اخبار آیا اس کے اندر لکھا تھا فلا امام کہ یہ شخص یزید کو لانتان کرنے اور اسے بلا بھرا کہنے پر مصیر ہے سوال اہل علم سے یہ ہے کہ اس بارے میں کچھ لکھیں جو یا تو اس کے لئے حجت بنے یا اس کے لئے منع کا سبب ہو یعنی اسے روکا جا سکے حافظ ابن الصلاح رحم اللہ نے جواب دیا کہ ہمارے ندیق یہ بات ثابت نہیں ہے کہ یزید نے حضرت حسین کے قتل کا حکم دیا تھا بلکہ ثابت یہ ہے کہ ان سے قتال کا حکم دینے والے عراق کا گوارنر عبید اللہ ابن زیاد تھا البتہ جہاں تک یزید کو برا بھلا کہنے کا تعلق ہے تو یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے اگر یہ صحیح بھی ہو کہ یزید نے حضرت حسین کو قتل کیا یا ان کے قتل کا حکم دیا تھا تو صحیح حدیث کے اندر ہے یعنی مسلمان کو لان تان کرنا گویا اسے قتل کرنا ہے تو حضرت حسین کا قاتل اس سے کافر نہیں ہو جاتا بلکہ اس نے بہت بڑے گناہ کا ارتکاف کیا ہے کافر تو صرف انبیاء کا قاتل ہوتا ہے یزید کے بارے میں لوگ تین مختلف رائے کے رکھتے ہیں ایک جماعت تو اس سے محبت و موالات کا دعویٰ رکھتی ہے اور اس کے مقابل دوسری جماعت اسے گالی دیتی اور برا امام دوسرے اسلامی بادشاہ خلفہ راشدین کے لوہ دوسرے خلفہ جیسا برطاؤ کرتا ہے یہی فرقہ درست اور اس کا مذہب علماء سلف کی صیرت کے مطابق اور شریعت متحرہ کے قواعد و اصول کے مطابق ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شمار کرے فتاوہ ابن صلاح جلد ایک صفح دوسر سولہ تھے دوسر انیس تک آپ لوگ اس کو دیکھ لیں اسی طریقے سے امام ابن حجر حیتمی نے بھی امام شافی امام ہے ان کا نقل کیا ہے لیکن اس کو میں چھوڑ کر کے ایک مشہور حنبری عالم اس لیے کی ایک اخبار کے اندر ہم نے پڑھا کہ امام حنبر رحمہ اللہ کے سارے ماننے والے یزید کو کافر کہتے ہیں لکھا ہے نا لکھاتا نا ماننے والے کافر کہتے ہیں اولا تو امام حنبر کے ماننے والا کوئی بھی شخص کافر نہیں کہتا ایک بھی نہیں سارا جسے سفید جھوڑ کہتے ہیں وہ سفید جھوڑ ہے دوسری کو جائز کہتے ہیں اسے کافر نہیں کہتے باقی دوسرے لوگ امام ابن تیمیہ جو حنبلی ہیں حتی کہ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں یزید کے بارے میں نہ میں اسے گالی دیتا ہوں نہ اسے محبت کرتا ہوں اور یہ شافعی عالم ہے ان کے بارے میں دیکھیں امام ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں العالم الحافظ الكبیر الصادق القدو العابد الاثری المتبع عالم الحفاظ تقید دیر المقدس پانچ سو ایک تالیس میں ان کے پیدائیش اور چھ سو میں ان کا انتقال ہے زیل طبقات حنبلہ کی جلد سو تونتس کے اوپر یہ ان کا فتوہ موجود ہے لکھتے ہیں یزید کی خلافت صحیح تھی بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یزید کے ہاتھ پر ساتھ صحابہ نے بیعت کی تھی ان میں حضرت عبداللہ ابن عمر بھی تھے البتہ جہاں تک اس سے محبت کا تعلق ہے تو جو اس سے محبت کرتا اس پر نکیر نہ کی جائے گی اور جو اس سے محبت نہیں کرتا اس پر مجبور نہ کیا جائے گا کیونکہ اللہ کے رسول صحابہ میں تھا جن سے محبت کرنا ان کی صحبت کی ویسے واضب ہو اور اس میں کوئی ایسی خوبی بھی نہیں تھی جو دوسرے تابعین خلفہ جیسے عبد الملک ابن مروان اور اس کی اولاد سے ممتعد کریں اس کی رحمہ اللہ یزید پر لان تان کو جائز کہتے ہیں یہ بھی سراسر جھوٹ ہے البدایہ والنہائیہ جلد چھے صفحہ چار سو چھاچھٹ کا فوٹو ہی میرے پاس موجود ہے اس کا ترجمہ ہم نے نکل کیا امام نے کثیر ایک جگہ البدایہ والنہائیہ میں لکھتے ہیں میں کہتا ہوں کہ کیا کرے رافضی رافضی جانتے کسو کہتے ہیں رافضی جی شیعہ حضرات اس نا عشری جو رافضی رافضی کی جماعت اسے برا بھلا کہتی ہے اور اس کے بارے میں ایسی چیزیں بیان کرتی ہے جس سے وہ بری تھا اور بہت سے رافضی تو اسے زندیق کہتے حالان کہ وہ ایسا نہیں تھا جیسا کہ رافضی وں کا خیال ہے اور محبت اس لیے نہیں کرتی کہ اس کے زمانے میں جو بڑے خوفناک اور بڑے حادثات پیش آئے ان میں سب سے برا کربلا مہت حسین رضی اللہ عنہ کا قتل ہے اب پایت میں آپ کا اور لیتا ہوں اس بارے میں کہ یزید ابن معاویہ کے بارے میں خوش حدیثیں غلط نکل کی جاتی ہیں کہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ اسے برا بھلا کہا ہے اس سلسلے میں ایک عام بات بتاؤں امام ابن القیم رحمہ اللہ جو حنبلی بہت عالم ہیں بڑے مشہور ہیں وہ المنار المریف میں نکل کرتے ہیں بنو امیہ کے برائی کے بارے میں جتنی حدیثیں نکل کی ساری کے ساری جھوٹ ہیں اور بڑی خوبی کی بات یہ ہے آپ لوگ بھی ہنسیں گے اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ جو اخبار کا حوالہ دے رہا تھا اس اخبار میں البدایہ بن نہایہ کے حوالے سے نکل کی گئی ہیں دو تین حدیثیں نکل کی گئی ہیں تین حدیثیں نکل کی گئی ہیں وہ حدیثیں کاش کہ مجھے جلدی مل جاتی اس لئے کی وقت کم ہے وہ کہاں ہم نے رکھا ہے تین حدیثیں نکل کی جاتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ اللہ تلہ یزید کا برا کر دوسری ایک حدیث نکل کی جاتی ہے رکھوں کے ہاتھوں ہوگی ایک پہلا وہ شک میری سنت کو بدلے گا بنو امییہ کو ہوگا جس کو یزید کہا جائے گا میری امت کا معاملہ عدل کے ساتھ قائم رہے گا حتیٰ کی پہلا شک جو اس کو تباہ کرے گا وہ بنو امییہ سے ہوگا حوالہ کس کا تردید میں ہے امام حافظ ابن حجر حیتمی کی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث مسند ابو یعلا میں ضعیف سند سے مر بھی امام ابن کثیر رحمہ اللہ البدایہ والنہ حجر میں ایک مستقل صفحے پر بحث کی ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ کا قول نکل کیا ہے امام خیر میں نکل کرتے ہیں کہ امام ابن عثاکر نے اپنی کتاب تاریخ کے اندر یزید کی مضمت میں بہت سی حدیثیں نکل کی ہیں جو ساری کے ساری موضوع ہیں سب سے بہتر حدیثیں وہ ہو سکتی جو ہم نے یہ نکل کی ہے حالانکہ یہ حدیث ضعیف اور منقطع ہے یہ حدیث کیا ہے ضعیف اور منقطع ہے اچھا بخاری شریف کی ایک حدیث جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی اس حدیث کا لوگ حوالہ دیتے ہیں کہ میری امت کی حلاکت چند بے اکوف لڑکوں کے ہاتھوں ہوگی چند بے اکوف لڑکوں سے مطلب کیا ہے حالانکہ بخاری شریف میں جو حدیث ابو حرارہ سے مروی ہے کہ میری امت کی حلاکت قریش کے ایک خاندان کے لڑکوں کے ذریعے ہوگی اور دوسری روایت ہے کہ میری امت کو قریش کے چند لڑکے حلاک اور برباد کریں گے اس حدیث کی شرح پڑھ یہ تو آپ کو چند حقائق ملیں گے پہلی حقیقت تو یہ ہے کہ اس میں لڑکوں کا ذکر ہے اور یزید جب خلیفہ بنا تھا تو لڑکا نہیں تھا یزید خلیفہ جب بنا تھا اس کے عمر 35 سال کے قریب تھی وہ لڑکا ہے جی اسی لیے مسند احمد میں اور بخاری شریف میں اس حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے دادا کے ساتھ عبد الملک ابن مروان اور امیہ کے خاندان میں جاتا تھا تو بعض لوگوں سے بیعت لی جاتی تھی ابھی وہ بچے رہا کر بلکی بعض لوگ گود میں اٹھا کر ہے اسے بیعت لیا کرتی تو اس حدیث میں اشارہ کس طرف ہے ان لوگوں طرف یزید کی طرف نہیں ایک تھی دوسری تھی صحیح بخاری شریف میں کتاب المناقب کے اندر یہی حدیث مروی حد بہرہ را سے کہ آپ نے بیان فرمایا میری امت کو قریش کا یہ قبیل حلاق کرے گا تو لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ مجھے یعنی مطلب کیا ہوگا یعنی لڑکوں کی آپ میں لڑائی ہوگی فتنہ پیدا ہوگا وہ ملک لینا چاہے گا وہ ملک لینا چاہے وہ حاصل کرنا چاہے گا ایسے آپ میں لڑائیں گے جب قریش لڑائیں گے تو دوسرے لوگ بھی آپ میں لڑائیں گے اور بڑا فتنہ ہوگا ایسے موقع پر مسلمان کا موقع یہ ہونا چاہیے کہ اس فتنے سے علاق رہے ہیں لوگ یہ حدیث تو بیان کرتے ہیں اور یا نہیں سمجھتے کہ حضرت حسین رضی عنہ پر آنچ آ رہی کہ اللہ رسول نے تو کیا فرمایا کی بہتر ہوتا کہ لوگ بچے رہتے لیکن حضرت حسین رضی رضی بچے نہیں تو عرض کرنے کا مقصد ہے اس طریقے ایک حدیث یہ بیان کی جاتی ہے کہ اللہ رسول نے بیان فرمایا ستر سال سترہ سترہ سال سال سلط سبعی سے اللہ کی پناہ ماغ لیکن اس کا تعلق یزید سے کہا ابو خاری حسین رحمت کی اور جو حدیث قضی العمال کے اندر ساڑ سال کا جس میں ذکر ہے وہ حدیث بلکل ضعیف اور موضوع ہے کسی حدیث کی کتاب موسیٰ مگر اسے آپ پائیں گے نہیں اب آخری بات باتیں اس سلسلے میں بہت کھنی تھی لیکن آخری بات میں آپ کے سامنے یزید ہاں یزید کی وفات یزید کی وفات سن چونسٹ کے اندر ہے یزید اپنے اچھے اور برے سارے کام کو لے کر کے وہ اللہ توارک وطالعہ اور مالک حقیقی کے سامنے حاضر ہو چکا ہے اللہ توارک وطالعہ کے سامنے اس کا معاملہ ہے لیکن امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اور اور امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے جہاں پر یزید کا تذکرہ ختم کیا ہے وہاں پر دو باتیں لکھیں وہی دو بات میں کہ آپ سے رخ سجیائے تھا جہاں پر یزید کا تذکرہ ختم کیا ہے اور بڑی دلچسپ ہے درہ اس پر غور کریں گے امام ابن کثیر کا انتقال کا وقت ہوا تو اس کی زبان پر یہ دعا تھی اس کی زبان پر یہ دعا تھی وہ کیا تھی اللہم لا تُعاخذنی بما لم احبه ولم ارده وحکم بینی وبین عبید اللہ ابن زیاد اے اللہ تبارک و تعالی جس چیز کا میرا ارادہ نہ تھا اور نہ ہی ہم نے اسے پسند کیا اس پر میری گریفت نہ کی جئے یہ تاریخ ابن عساکر کے اندر اور بدائی بن حالہ میں موجود ہے اور یزید ابن معاویہ کے تذکر کے بلکل آخر میں اسی پر امام بن کثیر نے معاملے کو ختم کیا ہے اے اللہ تعالی جس چیز کا میرا ارادہ نہیں تھا اور نہ ہی ہم نے اسے پسند کیا ہے اس پر میری گریفت نہ کی دیے اور میرے اور عبید اللہ ابن درمیان تو فیصلہ کر دے یعنی میری بدنامی کا میرے اوپر لوگوں کے غلط زبان کھولنے کا سبب کون بنا ہے عبید اللہ ابن زیاد بنا لہذا میرے بارے میں اس کے بارے میں تو ہی فیصلہ کر دے اس کے بعد امام ابن کثیر نے آخری بات جو ایک خواب نکل کیا ہے امام ابن عساکر کہتے ہیں کہ مجھ سے بحرین کے قاضی ابو العباس محمد ابن محمد ابن مضفر العبدی نے بیان کیا اور اپنے ہاتھ سے لکھ کر کے بھیجا گویا کی درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے خود ہی بیان کیا اور لکھ کر کے بھیجا وہ کیا لکھا تھا کہ میں نے یزید ابن معاویہ کو خواب میں دیکھا دیکھئے خواب پر کوئی کمل اعتماد نہیں ہونا چاہیے لیکن کسی معاملے میں تسلی کے لئے استشاعت کے طور پر کی ایسا ہو سکتا ہے پیش کیا جا سکتا اللہ قدرت سے رحمت سے کوئی بڑی بات نہیں ہے کی یزید ابن معاویہ کو میں نے خواب میں دیکھا تو میں نے اس سے کہا کیا آپ نے حلط حسین کو قتل کیا ہے اس نے جواب دیا نہیں ہم نے کہا کیا تم نے حلط حسین کو قتل کیا ہے میں نے کہا اس نے کہا نہیں تو ہم نے پوچھا کی اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا کیا تمہیں بچے کو لیے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ ایک جنتی شخص ایک جہنمی شخص کو اٹھائے ہوئے ہے تو وہ حدیث کیسی ہے تو اس نے کہا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے امام ابن عساکر نے کہا کہ صحیح ہے صحیح وہ حدیث صحیح نہیں کیوں اس لیے کہ اللہ رسول رجالا نوحی إليهم فاسألوا أهل الذکر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليک الذکر لتبین للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفکرون